بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹین تھ بارل جی چپٹر نمبر 11 اور آج ہمارا لیکچر نمبر ہے سکسٹین ٹوپک ہے ہمارا ڈس آرڈرز آف کیڑنی جیس ٹوڈرنس للاس لیکچرز میں ہم نے کیڑنی کی سٹرکچر اور کیڑنی کے فنکشن اور یہ سب باتیں ڈیٹیل سے ڈسکس کر لئے آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ڈس آرڈرز آف کیڑنی تو ویسے تو بہت سارے ڈس آرڈرز ہیں جو آج ہم پڑھیں گے ان میں سے دو میجر قسم کے ہیں ایک تو ویسے یہی ہے کرنی سٹون جو بہت کومن ہے جسے ہم ہماری علاقے لینگویج میں پتھری کا نام بھی دیا جاتا ہے کہ بھی گردے میں یا پھر مسانے میں یعنی بلیڈر میں پتھری ہو جاتی ہیں سٹون پیدا ہو جاتی ہیں تو آج ہم یہی پڑھیں گے کہ یہ کیوں اور کیسے پیدا ہوتی ہیں اور پھر اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے اس کی ٹریٹمنٹ کیسے کی جاتی ہے کیڈنی سٹون کے بارے میں ہے کہ جب یورین بنتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر سارس بھی ہوتے ہیں کیلسیم آگزلیٹ بھی ہوتا ہے آمونیوم فاسویٹ بھی ہوگا یوریک ایسیڈ بھی ہوگا یہ سب چیزیں اس کے اندر ساتھ بنتی ہیں یہ سب چیزوں سے مل کر یہ بنتا ہے اگر اس کی کانسنٹریشن زیادہ ہو تو کیونکہ ان کے کرسٹلز جو شیپ ہوتی ہے وہ تھوڑی سے بڑی ہوتی ہے اور پھر یہ ایک پروپر ویسے جسم سے خارج نہیں ہو پاتے اور پھر وہ ڈیپوزٹ ہو ہو کر ایک چھوٹی سی اس طرح کی سٹرکچر بنا دیتے ہیں سٹون کی طرح کی چھوٹی سی اور اسے ہی ہم نام دیتے ہیں یہ کرنی کے اندر بنتی ہے اور یہ سام ٹائم یہ ہوتا ہے یہاں سے موو کر کے یا تو پھر موو کرتے ہوئے یوریٹر تک یا یوریٹر تک پہن جاتی ہے تو بلیٹر کی یعنی مسانے کی پتری بھی آپ نے نام سنا ہوگا تو یہ پھر ڈیپوزٹ جو میں نے ابھی کیمیکلز کے نام لیے تھے یہ سارے یعنی یہ بارے سب یہ سب کے سب کرسٹلز کی فارم میں ڈیپوزٹ ہوتے ہوتے پھر کیا بنا لیتے ہیں سپوز یہاں پر پھر وہ کیا بنا لیتے ہیں ایسے ایک سٹون سی بنا لیتے ہیں جس سے پھر نام دیا جاتا ہے اس کی قوزز کیا ہو سکتی ہے یہ کیوں بنتی ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے میجر قوزز میں اس نے بتا دیا ہے کہ ایک تو ایج ایج بڑھتی ہے تو بھی ہو سکتا ہے پھر دوسرا سب سے اہم جو ہے وہ یہ ہے آپ کی ڈائٹ ڈائٹ آپ کس طرح کے لیے رہے ہیں کیا اس میں ویٹومن سی زیادہ تو نہیں ویٹومن ڈی زیادہ تو نہیں یا سارس زیادہ تو نہیں تو یا پھر ایسی سبزیں جو گرین زیادہ ہوں وہ آپ لے رہے ہیں تو اس میں یہ سب چیزیں ہوں گی اور وہ بھی وجہ بنیں گے اس طرح ایک اور چیز انفیکشن بھی ہو سکتی ہے اور ایک اور چیز جو آج سب سے زیادہ جس کا یوں سمجھ لیں کہ آج کی نئی جنریشن میں بھی یہ سمجھ لیں کہ پانی کم پیا جاتا ہے less intake of water کم پانی پینے سے یہ زیادہ ہوتی ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ میں بھی یہی ہے کہ اگر آپ پانی زیادہ پیتے ہیں تقریباً 90% یہ دیکھیں 90% یہ ریکاور ہو جاتی ہے آپ زیادہ پانی جاں پیئیں گے خیر اس کے علاوہ آپ آلکوہل کا زیادہ استعمال کریں تو ابھی یہ کرنی سٹون بن سکتی ہیں اس کے علامات کیا ہیں اگر یہ ہو تو سمٹمز اس کی ہیں سٹون انکلوڑنگ سوئر پین ان کیٹنی کیٹنی میں زیادہ درد بھی ہوگا یا پھر آپ کے لوئر اپیومنٹ میں ان کے پیٹ کے نچلے اسے میں درد ہوگا مومنٹنگ بھی ہو سکتی ہے ایورینیشن بھی زیادہ ہو سکتی ہے اور سمیل بھی عجیب سی ہوگی اور بلرڈ اور پس بھی ساتھ آئے گی اب اس کی ٹریٹمنٹ کی بات کر لیں تو کہتا ہے کہ نائنٹی پرسنٹ آف آلکوہلین سٹون کین پاس درہو بیرینری سسٹم بائی ڈرینکنگ پلنٹی آف وارٹر زیادہ پانی پینے سے نائنٹی پرسنٹ تقریبن یہ ٹریٹمنٹ اس کی اس طرح ہو سکتی ہے ہاں لیکن یہ بات جانے میں رکھیں ایک خاص لیمرتہ کا ہے زیادہ نے ان سرچیکل ٹریٹمنٹ اگر ہم وہ سائز بڑا ہو جاتا ہے تو پھر سرچیکل ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے اس میں کیا کیا جاتا ہے لیتھو ٹریپسسٹ کا نام دیا جاتا ہے ہوتا یہ ہے کہ نون الیکٹرکل شاک ویوز جو ہوتی ہیں سپوس کیڈنی ہے اگر تو شاک ویوز جو ہے اس کے اوپر ایسے ویوز جو ہیں اس کے اوپر دالے جاتی ہیں تو یہ ویوز کیونکہ یہ دینسر ہوتا ہے اسے پھر کنورڈ کر دیتا ہے باریک باریک ضرور میں اس ٹون کو اور پھر وہ ایسی لی پاس ہو جاتی ہیں یہ رینڈر سسٹم سے تو اس طرح اس پروسسٹ کو نام دیا جاتا ہے لیتھو ٹریپسی کا تو اس میں اس نے بتا دیا ہے کہ نون الیکٹرکل شاک ویوز فرام آوٹسائیڈ آر پم بارڈڈ اس میں اور کچھ نہیں کہا جاتا صرف ویوز سے آپ نے نام سنا آگا کہ ویوز کی مدد سے یا لائٹ کی مدد سے یہ ٹریٹمنٹ کی جاتا ہے کیجنی کی یا سٹونز کی کیجنی سٹونز کو پوڑا جاتا ہے اس طرح تو اس طرح یہ ہیجری پاس ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ ایک اور جو انفرومیٹیو قسم کی یہاں پر آپ کے سامنے ایک پر اگر آتی ہے ویسے آپ نے لازمی پڑھ لینا ہے اس میں ابو نصر الفرابی کے بارے میں بھی ہے تین سائنٹسٹ کے نام دیئے ہوئے یہ آپ نے خود لازمی پڑھنا ہے اور فخر کرنا ہے کہ ہمارے مسلم سائنٹسٹ بھی اس کام میں پیچھے نہیں ہیں جنہوں نے اس کی ٹریٹمنٹ میں اپنا یعنی کردار ادا کیا ہے اس کے علاوہ ہے کیڈنی فیلر یعنی رینل فیلر کی حوال سے کیڈنی جس کا فنکشن ہے وہ کسی وجہ سے رک جاتا ہے یا سٹاپ ہو جاتا ہے اس طرح تو اس میں وہ بتاتا ہے کیڈنی فیلر means a complete a partial فیلر آف کیڈنی تو فنکشن اس کا فنکشن جو ہے وہ مکمل طور پر یا کچھ ہاتھ تک رکھ جاتا ہے وجہ اس کی کیا ہو سکتی ہے اس کی مین وجوہات اس نے دو بتائی ہوئی ہیں ایک تو ہے شوگر جسے ہم ہنڈیابیٹی سمیلیٹ اس کیاتے ہیں تو دوسرا ہے اپر ٹنشن ٹنشن لینا ٹھیک ہے سٹنڈ کے سی سڈن انٹرپشن آف بلڈ سپلائی اگر خون کی سپلائی جو ہے وہ نہ پہنچا تو بھی ہو سکتا ہے ڈرگز کی اوور ڈوز بھی اگر لے تو بھی ہو سکتا ہے یہ وجہ بن سکتی ہے سمٹمز اس نے دی ہوئی ہیں یہ ویٹ لوس ہے اومیٹنگ ہے فریقوینٹ ریجرنیشن ہے ایٹی سی یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک اس میں آپ نے کرن سٹون کے بارے میں دیکھا پڑھا تو نیکس لیکچر کے لئے اجازت اللہ حافظ